اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دعا کا کیچن تو آج میں بنا رہی ہوں سمر اسپیشل میں انرجی بوسٹ ڈرنگ بادام کا شربت بادام اور کاجو کا بہت مزتار سا شربت بنائیں گے تھنڈا تھنڈا یق سا اس کو بنانے کے بعد آپ کی فیملی نے ایک کی جگہ دو گلاس پی جانے ہیں یہ بہت مزے کا اور زبردستہ ڈرنگ بنتا ہے اور انرجی بوسٹ بھی ہے آپ کو انرجی بھی ملتی ہے اس ڈرنگ سے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا تو یہاں پر ایک لیٹر دودھ کے لئے میں نے پچاس گرام کاجو لیے اور ہنڈر گرام بادام لیے اور پانچ ادت الائچی لیے تو سب سے پہلے ہم بادام کا چھلکہ اتار دیں گے اس کے بعد ان سب کام پیسٹ بنائیں گے تو یہاں پر جوہے میں نے بادام کاجو اور الائچی کا پورڈر بنا لیا ہے اور بلکل فائن سا یہ دیکھیں پورڈر بن چکا ہے تو اب ہم بنانا سٹارٹ کریں گے بادام دودھ شربت تو سب سے پہلے یہاں پر دودھ لے لیں گے ایک لیٹر دیکھچری کے اندر اور دودھ کو ہم بھائیڈ ہونے لیں گے دودھ میں یہاں پر اوبال آنے لگ چکا ہے اب اس میں مڈال دوں گی ایک کپ شوگر شوگر جو ہے آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کا میاں زیادہ کر لیجئے تو ساتھ ہی اس میں مڈال دوں گی پورڈر جو میں نے تیار کر کے کھائے بادام کا جو اور الائچی کا مکس کر لیں گے اور اسے درمیانی آج پر دودھ کو ہم نے تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہوگا اس لئے یہاں پر میں نے 1.5 ڈیسپون کون فلور لیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی 1.5 گلاس دودھ اسے مکس کر لیں گے شربت میں خوبصورت سا کلر آنے کے لیے پینچ میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اس میں فوڈ کلر اس کا اچھا سا کلر آ چکا ہے اب ہم دودھ کے اندر ڈال دیں گے دودھ جو ہے کافی گاڑا ہو چکا ہے اب اس میں ہم لیکوڈ ڈال دیں گے کون فلور کا مکس کر لیں گے اور مزید اسے دسمنٹ پکائیں گے درمیانی آج پر تو اسے پکتے ہوئے یہاں پر دسمنٹ ہو چکے ہیں اور یہ کافی تھک ہو چکا ہے فلیمس کی آف کر دیں گے اور جب اسے ہم تھنڈا کریں گے تو مزید تھوڑا اور تھک ہو جائے گا اس لئے بس اتنا ہی ہم نے اس کو تھک رکھنا ہے بادام دودھ جو ہے وہ کافی حد تک تھنڈا ہو چکا ہے اور دیکھا تھنڈا ہونے کے بعد ہی کافی گاڑا ہو گیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے 1.5 ڈیسپون تکھوم ملنگا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پندرہ میند پہلے بھی گو دیا تھا تو یہ لفی سے ہو گئے ہیں پھول چکے ہیں یہ گرمیوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور اس کی تاثیر کافی تھنڈی ہوتی ہے تو اب یہ اس میں ڈال دیں گے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے اس میں ڈال دوں گی آئس کیوپس تو بادام کا تھنڈا تھنڈا سا ہمارا شربت بن کر تیار ہو چکا ہے اسے ہم گلاس میں ٹرانسور کر لیں گے تو بہت ہی مزیدار اور تھنڈا تھار سا ہمارا بادام کا شربت بن کر تیار ہو چکا ہے امید ہے کہ اس کے لئے ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کیسے لئے ریسپی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ سے ملوں گے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک لئے اللہ حافظ